آپ رہنی جار ٹی وی بالعلامہ سید قلباس بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑوں کے ساتھ کیا پیار تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قبیلے میں یا کسی بھی اپنے صحابی کے پاس تشریف لے جاتے کہ وہاں پر اگر کوئی لاغر گھوڑا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آج پھیرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے وہ جانور اتنا تیز ہو جاتا کہ سارے جانوروں سے آگے نکل جایا کرتا تھا محبت الحمار یعنی دراز گوش گدے کی محبت اس حوالے سے دارمی شریف کی حدیث پاک موجود ہے اور ابن عساکر نے اسے نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ خیبر کا میدان تھا مالگ عنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کچھ دیتے تھے پانی پلاتے تھے دودھ پلاتے تھے سب سے آخر میں خود پیا کرتے تھے یعنی جو ساکی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے باقی سب کی شدمت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالگ عنیمت میں بھی یہی طریقہ رکھا کہ میرے صحابہ کو پہلے تقسیم کیا جائے اس کے بعد میں دوں گا یہ نہیں کہا کہ پہلے میرا عیسیٰ ہے بعد میں باقیوں کا ہے مختارے کل تھے آپ نے سارا مالگ عنیمت تقسیم کر دیا حضور کی جب باری آئی صحابہ نے عرص کی حضور آپ کے لئے ایک گدہ بچا ہے وہ مالگ عنیمت میں ہے وہ آپ کے حصے میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گدے کے قریب چلے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گدے کے قریب گئے تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا گدہ چار ٹانگوں والا دراز گوش زنجیروں میں بنا ہوا تھا زخمی آلت میں پڑھا تھا فَقَلَّمَا رَسُولُ اللَّهُ صَلی اللہ علیہ وسلم حِمَارَ فَقَلَّمَا الْحِمَارَ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے سے کلام کیا گدے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا فَقَالَ گفتگو سنیے ذرا گدے کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسم کا تیرا نام کیا ہے کالا گدے نے کہا یزید بن شہاب میرا نام یزید بن شہاب ہے گدے نے کہا اس نے آگے سے کیا کہا اخرج اللہ تعالیٰ من نسل جدی ستین ہمارن کل لہم میری جو جد ہے یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل میں سے ساٹھ گدے پیدا کیے گدہ کہہ رہا ہے جدی میرے دادا کی نسل میں سے ساٹھ گدے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور ان میں سے ہر ایک پر انبیاء نے سواری کی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں توقع کرتا تھا کہ مجھ پر بھی آمنہ کلال جناب محمد الرسول اللہ سواری کریں گے یہ الفاظیں اس نے کہا کہ میں توقع کر رہا تھا کہ مجھ پر بھی آقا کریم صلی اللہ سواری کریں گے کیونکہ میری جو دادا کی نسل تھی اس میں سے کوئی باقی نہیں رہا اب وہ گدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا میں اسے جب بھی وہ بیٹھتا تھا میں جان بوجھ کر اسے گرا دیا کرتا تھا کہ میں تجھے نہیں بیٹھنے دوں گا مجھ پر صرف آقا کریم بیٹھیں گے کوئی اور نہیں بیٹھے گا حضور نے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے فانتا یافور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یافور پھر فرمایا یا یافور اس نے آگے سے کہا لب بے کا یا رسول اللہ میں حاضروں جب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوتی وہ اس پر سواری کیا کرتے پھر جب ضرورت ہوتی کسی کو بلانے کی حضور فرما تھے یافور جانا ذرا ابو بکر کو بلا کے لیا یہ یافور جا کر حضرت ابو بکر شدی کے دروازے پر سر سے دستک دیا کرتا تھا حضرت ابو بکر سمجھ جایا کرتے تھے یافور ہے حضور کا قاصد آیا ہے یہ سر سے اشارہ کر کے کہتا تھا آمینہ قلال بلا رہے حضرت ابو بکر صدیق جا کر آزر ہو جایا کرتے تھے صحابہ یہی عمل کیا کرتے تھے اب جب ظاہری پردہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو ایسم کہتے ہیں کہ ابو ایسم بن تیہان یہ ابن ساکر کہتے ہیں کہ اس کا کونہ تھا اس باغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اس کا پانی پیا کرتے تھے تو اس نے غیر زیبیل اقول تھا غم میں آ کر اس کونہ میں چھلانگ لگا دی اس نیت سے اس سوچ سے کہ کہیں حضور پانی پیتے ہوئے بیچ میں گر گئے ہیں تو اب میرا بھی فائدہ نہیں ہے اس نے چھلانگ لگائی ابن ساکر کہتے ہیں کہ پھر اسے وہی پر دفن کر دیا گیا یہ محبت یہ پیار جانوروں کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا اور ان جانوروں کے دلوں میں بھی پیار پیدا کرنے والی صرف ایک ذات ہے وہ وحدہ لا شریق ذات ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے سکتے ہیں